بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابق وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں کے ایک وفد نے ملاقات کی غریدہ فاروقی کے حوالے سے عمران خان نے ایسا کیا کہا جس پر ایک انگامہ کھڑا کر دیا گیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا پرویز علائی کو وزارت اعلیٰ پنجاب سے ہٹانے کے لیے نواز شریف اور آصف زرداری اور تمام لیگی متعارک تھے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کس طرح خواب چکنا چور ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے کچھ یقین دیانیا کروائی تھی اب انہوں نے کس طرح کورا جواب دیا ہے بڑی دلچسف کہانی سامنے آئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا شارخ جتوئی کی رہائی کے معاملے پر سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کے قلاب پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی ہے اور اب حکومت نے ایک ایکشن لیا ہے تینوں خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ لی ہے لیکن گزشتہ جو آخری ویڈیو تھی شب وہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کے گھر کا گھراو کر لیا گیا تھا یہ خبر انہوں نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دی تھی لیکن ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں یعنی جو ان کے گھر کی سیکیورٹی ہے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ فورس ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں یعنی ہم جو ہے وہ سیکیورٹی فورس ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں دروازے سے آنے والوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں گا اور دیوار پھلنگنے والوں کا حساب برابر کروں گا تو یہ دیکھ کر آنے کی ضرورت ہے یہ انہوں نے وارننگ جاری کی ہے یقینی طور پر پہلے بھی جب عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا تو اسی طرح کا جو کام ہے وہ پہلے ان کے گھار ارد گرد ریکی کچھ نامعلوم افراد کی آمد و رفت یہ سلسلہ ان کو ڈرانے کے لیے شروع کیا گیا تھا عمران ریاض کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق انہوں نے ایک مرتبہ پھر وارننگ دیا ہے ان لوگوں کو جو عمران ریاض خان کی ریکی کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے آؤ پھر کھیل کو کھیل لیتے ہیں بلا وجہ اس حد تک آگے نہ بڑے لوگوں کو پہچانے آپ کی مہربانی بہت لوگ جاگ رہے ہیں اللہ کی خیرے ہیں پھر تیار ہیں یعنی ان کی لیگل ٹیم جو ہے انہوں نے کہا ہے ہم پھر تیار ہیں اگر آپ کو اس طرح کا گرفتاری کا سلسلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو برپور طریقے سے جواب دیا جائے گا شاروخ جتوئی آپ نے دیکھا شازیب قتل یہ ایک بڑا جو ہے بدقسمت واقعہ ہوا جو چند جاگردار لانڈو نے ایک معصوم جو بچے ہے اس کا میڈر کیا تھا وہ ڈی ایس پی کا بیٹا تھا پھر یہ معاملات عدالت کے اندر گئے پھر عدالت نے سزا سنائی شاروخ جتوئی اور اس کے ایک دوست کو جو ہے وہ سزا موت اور ان کے جو ساتھی ہیں دو ان کو عمر قید پھر یہ چونکہ ان صدا دے دہشتگردی کے اندر معاملہ تھا بل آخر یہ معاملہ جو ہے وہ پہنچا جو سندھ ہائی کوٹ ہے وہاں پر تو یہ جو دہشتگردی کی دفعات ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اسی طرح ان کے جو گھر بالے تھے چونکہ والد اس لڑکے کا وہ تو چل بسا لیکن اس موجودگی کے اندر ہی رادہ نامہ کیا گیا اور آپ کو علم ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں سامنے جو ملزمان ہیں مجرمان ہیں وہ طاقتوار ہوتے ہیں اور ان کو مجبوراً راضی نامہ کرنا پڑتا ہے نا چاہتے ہوئے بھی وہ مجبور ہوتے ہیں چونکہ جو سسٹم ہے وہ اتنا ظالم اور اپاج ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا وہ نا امید ہو جاتے ہیں تو بل آخر ان کو مجبور کیا جاتا ہے اور باقی جو گھر والے ہیں ان کی عزت جان مال بچانے کے لیے ان کو صلح کرنا پڑتی ہے تو اسی طرح ان کی صلح ہوئی پھر یہ جو معاملہ ہے اس صدا کے خلاف یہ سپریم کوڑا باکستان کے اندر گئے چونکہ یہ صدا موت عمر قید میں تبدیل ہو چکی تھی اور سپریم کوڑا باکستان کا جو تین رکنے بینچ ہے جسٹس ایجاز الہیسن کی سربرائی میں انہوں نے اس کو بری کر دیا تو اس پر ایک بہت بڑا انگامہ برپا ہوا کچھ لوگ چونکہ چیف جسٹس جو ایجاز الہیسن ہے ان کے حوالے سے چونکہ پاناما کیس کے اندر ان کا بڑا عام رول تھا تو نون لیگ والوں نے خاص مہم چلائی حالکہ معاملہ یہ ہے کہ جب راضی نامہ ہو جائے تو اس وقت جو ہے ملزمان کو چھوڑنا پڑتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہاں چکے اس کیس کو دہشتگردی کا کیس بنایا گیا تھا اس کو ہٹا دیا تھا عدالت نے تو یہ فساد فی الارد کے زمرے کے اندر لا کر ملزمان کو چکے ریاست مدعی ہوتی ہے جب فائداری مقدمہ ہوتا ہے تو اس کو سزا سنائی جا سکتی تھی اس بنیاد پر سوشل میڈیا پر بڑے تنقید ہوئی عوام نے سپریم کورٹا باکستان کی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور اب حکومت نے مجبور ہو کر اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے اب جو ہے ریویو پیٹیشن فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ریویو پیٹیشن کے ذریعے حکومت نے کہا ہے کہ جب یہ دفعہ جو سزا سنائی گئی ہے دہشتگردی کی دفعات تھی دہشتگردی دفعات پر اٹارنی جنرل کا موقف نہیں سنا گیا پھر یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ ماضی میں دہشتگردی دفعات والے مقدمات میں سزائیں سنا چکی ہے سپریم کورٹ کا شاہ سیب قتل کا فیصلہ اپنے گزشتہ فیصلوں کے منافی ہے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست دائر کی جائے گی تو یہ اب عوامی جو ہے اس دباؤ کے تیت بل آخر حکومت نے اس سپریم کورٹ آباکستان کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ آج جو ہے وہ اپیل دائر کرنے کا یعنی ریویو پیٹیشن فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اچھا فیصلہ ہے ضرور جو ہے یہاں پر انصاف فرام ہونا چاہیے جاگرداروں کے بڑوں کے جو بیٹے ہیں ان کو اس طرح کھلی چھٹی دینا یقیناً یہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ خرابی پیدا کر سکتا ہے اب ایک بڑی سٹوری سامنے آئی ہے اور وہ سٹوری بھی اے زہر ہے اس کا تعلق تو چینل کا نون لیگ سے بڑی بابستگی ہے لیکن اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو بیک ڈور رابطے کچھ پی ٹی آئی کے عراقین کے ساتھ ہوئے تھے نون لیگ کے کہ ہم پرویز علائے کو ہٹائیں تو آپ کو اگلا ٹکٹ دیں گے آپ کو یہ آفر زہر ہے اتنی بڑی پیسوں کی آفر دینی پڑتی ہے کہ اگلے بندے کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایک دفعہ خاص طور پر جب ایک بڑی پاپولار پارٹی ہو تو آپ خود جو ہے روزنامہ دنیا یہ سٹوری لے کر آیا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے زمنی الیکشن کے نتائی نے پنجاب کے وزیراعالہ چودر پرویز علائے کی حکومت کو محفوظ کر دیا ہے پنجاب میں زمنی انتخابات میں بہترین شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کا ان اور اس تبدیلی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہے اور پی ڈی ایم سے جو بیک ڈور رابطے میں پی ٹی آئی کے ارکانی اسمبلی تھے ان نتائج کے بعد انہوں نے رابطے منقطع کر دیئے ہیں اور مزید دو نشستیں چونکہ نون لیگ کھو گئی ہے پنجاب اسمبلی میں تو اب ان حالات کے اندر جب تحریک انصاف اتنی مقبول ہے اگلا الیکشن جو ہے وہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ اب پرویز علائے کے خلاف جو کچھ منصوبہ ساتھ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ان کو ہم نے اٹانا ہے تو وہ اب کامیابی ان کی بالکل نہیں ہے اور ان لوگوں نے جن سے ان کے رابطے ہوئے تھے انہوں نے جواب دے دیا ہے اب میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں کہ گزشتہ روز کچھ صحافی عذرات ہیں وہ راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ ہے اسرام آباد کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ایک وفد کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے بنی گالا کے اندر زیر ہے اس وقت جو ہے لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں خان صاحب پھر کچھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ لانگ مارچ کرنا پڑے وہ بھی مجبوراں کر رہے ہیں چونکہ یہ حکومت غیر مقبول ہو کر عوامی جو منڈیٹ ہے اس کو کھو کر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں نیشنل پریس کلاب اسرام آباد اور راولپنڈی اسرام آباد یونین آف جرنلسٹ کا یہ وفد تھا اور اس ملاقات کے اندر باقی بہت ساری باتی ہوئیں لیکن وہاں پر جو سوشل میڈیا پر صحافیوں نے کہا جی ہمیں ٹرول کرتے ہیں آپ کے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اب عمران خان نے کہا جی میں سب کو تو نہیں روک سکتا لیکن پارٹی کی صدہ پر ہم ہدایات دے سکتے ہیں اور وہ ہدایات دیں گے تو وہاں پر بات ہوئی غریدہ فاروقی کی غریدہ فاروقی نے خود ٹویٹ کیا کہ عمران خان سے آئی نیشنل پریس کلاب اسرام آباد یونین آف جرنلسٹ کے عددران کی ملاقات صحافیوں کی ٹرولنگ ان پر ہونے والے حملوں سے متعلق سوال عمران خان کا جواب غریدہ فاروقی مردوں میں گسے گی تو ایسا تو ہوگا اب یہ چونکہ پرانا جو ہے وہ غریدہ فاروقی کو ایک عادت تو ہے وہ اس وقت جب یہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ خواتین ہوتی ہیں دیر ہے خواتین کے لیے صحافت کرنا رپورٹنگ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ مردوں کی طرف اگر گسے ہیں جہاں پر رش ہو عورت اس کے اندر پس جائے تو پھر ٹرولنگ اور پھر مرد عذرات اور یہ ساری چیزیں جو ہے بعد ازام پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانا تو اس معاملے کو انہوں نے اٹھایا کہ اگر مردوں کے اندر غریدہ فاروقی گسیں گی تو پھر ان کو خود بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے لیکن اس کو ایک بڑا معاملہ بنا کر کہ عورت جو ہے اس کے عمران خان جو ہے وہ عزت نہیں دیکھیں عورت کے حوالے سے ایسا کیا کہہ دی ہے غریدہ فاروقی کی حوالے سے بڑی غلط بات کر دی ہے تو یہ بات جو ہے وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے تھی عمران خان ہے ہی ایسا تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بڑی باضے ہے غریدہ فاروقی بیسیکلی آپ دیکھ لیجئے پچھلا کچھ عرصے سے خاص طور پر جب سے یہ رجیم چینج ہونے والی تھی چونکہ اس کی ریٹنگ ہے نہیں بڑے یعنی ہنیسکلی دیکھیں ریٹنگ اس کی کوئی نہیں ہے نہ اس کو یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ دیکھیں گے کوئی پانچ سو چھ سو سات سو ویوز ہوں گے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور میں خود بھی وسوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا یہ کس چینل میں ہے حالانکہ میں آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ اس چینل کا نام بھول جاتا ہے اور پھر وہ یعنی ویوز ہیں کوئی نہیں ٹویٹر پر ذرا فالورز ہیں وہاں عمران خان کے خلاف ایک گھنٹے میں چالیس چالیس ٹویٹ کرنی ہے کبھی اداروں کا ترجمان بن جانا ہے کبھی حکومت کا ترجمان بن جانا ہے کبھی شہباز شریف کا ترجمان بننا ہے کبھی کسی اور کا تو لوگ دیکھتے ہیں یار یہ تو سوشل میڈیا ایکٹیوست ہے یہ صحافی تو ہے ہی نہیں پھر کاؤنٹر کرنا ہے پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کے مردوں کے حوالے سے پھر عورتوں کی مشرا بھی بھی فراغ ہوگی جو بھی بیانی ہے نون لی کا بغیر تحقیق کے یہ عورت کچھ بھی کر گزرتی ہے یعنی میں ویسے تو شہباز شریف جو ہے ان کو وہ وزیر آزم کے طور پر بہت لائک کرتی ہے یہ چیز تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذہر و بستگی ہے یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں لیکن جب آپ ایک سیاسی جماعت کی کارکن بن جائیں اور صحافتی اصولوں کو بالائے تاک رکھیں خود آپ جس سطح پر چائیں گر جائیں چونکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے یعنی پھر لباس کی بات کریں گے تو کہیں گے عورت کی لباس پر بات کرتے ہیں تو وہ ساری جو حرکات و سکنات ہیں وہ بڑی مشکوک ہیں یعنی صحافت کے لبادے میں بہت سارے ایسے لگتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ یہ مبینہ طور پر خاتون پتہ نہیں کیا کیا چلا رہی ہے تو اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے عمران خان نے بات کیا ہے کہ مردوں میں جب غریدہ غصے گی تو پھر شکایات تو ہوں گی یعنی آپ وہ کام کیوں کرتی ہیں جس سے پھر عورت کا ہڑ کھیلیں گی اب اس کے پورا یعنی آسمہ شرادی تو چلیں اور کہتا گری میں ہے اس کو تو کوئی اور کالم ہی نہیں ہے اور کالم عمران خان پر ہے تو عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور یہ سارے انٹی اسٹیبلیجمنٹ کا چورن بیچنے والے بے نقاب ہوئے ہیں تو میں کچھ زیادہ تو نہیں کہنا جاتا آپ غریدہ کے حوالے سے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ایک عام معاملے کے طرف ان کا جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کیا ہے ان کو اس یاد کرنی چاہیے وہ صحافت کریں اور اس طرح جب وہ ایک سیاسی جماعت کے جو ہے وہ پرموٹر ہوں گی اور اس طریقے سے چلیں گی تو پھر صحافی کے طور پر عورت کا ہڑ کھیلنا یہ تماشا بند ہونا چاہیے ایک اور اسی طرح اللہ کا پٹھا ہے وہ میں مطلب ہے اس کا کسی ٹائم پھر ذکر کروں گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ